اسلام علیکم میں ہوں محمد افتر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بات کریں گے بدحضمی سینے کی جلن اور تضابیت کے بارے میں کہ ہمیں بدحضمی تضابیت اور سینے کی جلن کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے علاقے کے لیے کون سی میٹسن استعمال کی جاتی ہیں اور کیا احتیاط کی جاتی ہیں تو ویورز اس وقت یہاں ٹیبل پر موجود ہمارے پاس بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کا سیرپ موجود ہے جس کے استعمال کرنے سے بدحضمی تضابیت اور سینے کی جلن فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ سیرپ کون سا ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے ویورز بدحضمی تضابیت اور سینے میں جلن کی بڑی وجہ غیر متوازن اور بزاری اشیاں ہوتی ہیں یا پھر حد سے زیادہ کھٹی اور تضابیت والی اشیاں استعمال کرنے سے بدحضمی تضابیت اور سینے میں جلن ہوتی ہے کیونکہ غیر متوازن اور کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہماری گزا کی نالی جسے جی ای آر ڈی کہتے ہیں اس میں زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے جی ای آر ڈی گزا کی وہ نالی ہوتی ہے جو کہ جو بھی گزا ہم کھاتے ہیں اس گزا کو میدے میں دھکیلنے کا کام کرتی ہے جب ہم فاس فوڈ اور تلی ہوئی اشیاں یا کھٹی اشیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان اشیاں کے زیادہ ترش ہونے کی وجہ سے اس گزا کی نالی میں زخم بن جاتے ہیں جس سے پھر انسان کو شدید قسم کی سینے میں جلن ہوتی ہے اور انسان کو شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سینے میں جلن اور تضابیت کا علاج نہ کیا جائے تو کئی طرح کے پیچیدہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر جلن اور تضابیت زیادہ دیر تک رہے تو گزائی نالی میں سوزش زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے گزائی نالی میں السر ہو جاتا ہے اور پھر جس جگہ سے ٹشیو خراب ہو جاتے ہیں وہاں سے شدید خون بھی بہنے لگ جاتا ہے جسے پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سینے کی جلن اور بدحضمی سے بچاؤ کے لیے متوازن اور قدرتی گزائیں استعمال کریں پھل، سبزیاں اور تازہ جوس استعمال کریں زیادہ ایسٹ والی اور کھٹی چیزوں سے اجتناب کریں فاس فوڈ، پکوڑے، سموسے اور تلیہوی اشیاں ہرگز استعمال نہ کریں زیادہ فیبر والی گزائیں استعمال کریں جیسا کہ دلیہ کیونکہ دلیہ خاص طور پر تضابیت کو جذب کرتا ہے تو سینے کی جلن سے بچنے کے لیے ہمیشہ متوازن گزائیں استعمال کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں بدحضمی تضابیت اور سینے کی جلن کے علاج کے لیے اس وقت یہاں ٹیبل پر مجود ہمارے پاس بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کا سیرپ موجود ہے لیجیٹا ایڈوانس اس کا نام ہے جو کہ بدحضمی تضابیت اور سینے کی جلن کے لیے بہت ہی بہترین ہے اگر اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو لیجیٹا ایڈوانس صرف بارہ سال کی عمر کے بچے کو دو چمچ صبح اور دو چمچ رات کو سوتے وقت آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور بڑوں کے لیے جو ہے نا لیجیٹا ایڈوانس شربت کے دو سے تین چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر گردہ کے بعد استعمال کروا سکتے ہیں تو لیجیٹا ایڈوانس صرف بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کا صرف ہے جس کے استعمال کرنے سے سینے کی جلن پر حضمی اور تضابیت فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ویورز یہ ایک سو ساٹھ روپے اس کی قیمت ہے اور یہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوشفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اللہ حافظ